رادے رادے دوستو روز کچھ نیا سیکھنے کے لیے چیلیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں جیشری رادے لے کر ویڈیو کی شروعات کریں دوستو آج کے سمعے میں ہر کوئی اپنے جیون میں کسی نہ کسی طرح کی الجنوں میں الجا ہوا ہے جس کے کارن اس کا تناب بڑھتا جا رہا ہے کسی کو دھن سے جڑی چنتا ہے تو کسی کو گھر پریوار سے جڑی گھر میں گھٹ رہی ہر گھٹنا انہیں پریشان کرتی ہے کوئی اپنی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی سکشہ شیطر میں کچھ سنتان سکھ سے ونچت ہے تو کچھ سنتان سکھ سے ونچت ہے ایسی کئی ساری سمسیان ہیں جو ویکتی کو آج کل گھیرے ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں جسے دور کرنے کے لیے آپ ترہ ترہ کے ٹوٹکے یا اپائے کرتے ہیں گھرہ شانتی پوجا کرواتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں جس کا سکاراتمک پربھاو آپ کے جیون پر پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ آج ہم آپ بس ایک ایسے اپائے کو بتائیں گے جیسے یدی آپ کر لیں تو آپ کو ان سبھی سمسیاؤں کے لیے الگ الگ اپائے یا پوجا پاٹ نہیں کرنا ہوگا ماتر اس ایک اپائے سے سب ٹھیک ہو جائے گا بس آپ کو یہ ایک کار ہے بس آپ یہ ایک کارے کریں آپ کو آپ کی سبھی سمسیاؤں سے مقتی مل جائے گی اب وہ کیا ہے چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس اپائے کو سومبار کے دن کرنا ہے اس دن اسے کرنے سے آپ کو دھن میں سکشہ میں سنتان میں گھر پریوار میں ہر طرح سے لابدائک صد ہوگا اس اپائے کو کرنے سے ان سب سے جڑی آپ کی سبھی دکتیں دور ہو جائے گی اور آپ کو لاب ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ رویوار کی رات تامے کے لوٹے میں آپ کو جل بھر کر رکھ دینا ہے اس میں دو لونگ لے کر بھگوان شیو کے روح بجرنگ بلی کو یہ لونگ کیا جاتا ہے تو آپ کو اس تامے کے لوٹے میں یہ دو لونگ بھی ڈال دینی ہے اور جل سے بھرے اس تامے کے لوٹے کو رات میں سوتے سمیں اپنے سہرانے رکھ کر سونا ہے دھیان رہے اس جل کو نیچے نہیں رکھنا ہے جہاں آپ سویں اس سے ایک میٹر کی اونچائی پر آپ کو یہ جل رکھ دینا ہے بھیان رہے آپ کو اس دن کوئی بھی انچتکار نہیں کرنا ہے کسی طرح کا کوئی سمبند نہیں بنانا ہے اور اگلی صبح سوامبار کے دن بینا اس لوٹے کو چھوئے سب سے پہلے سنان آدھی کر ساپ وستروں کو دھارن کر اس لوٹے کو اٹھانا ہے اور اس جل کو لے کر شیو جی کے مندر میں جا کر انہیں ارپت کر دینا ہے جدی آپ کے آس پاس کوئی شیو مندر نہیں ہے تو اس تامے کے لوٹے کا جل آپ کو بھگوان شیو کے نمیت سورے دیو کو ارپت کر دینا ہے اور اوم سوریہ نمہ اس مندر کا جاپ کرنا ہے یہ لوگ کے جل سے آپ کے جیون میں بہت زیادہ سکاراتمکتہ کا آواز ہوگا سبھی طرح کی نکاراتمک شکتیاں دور ہو جائیں گی آپ کے جیون میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی تو بس سومبار کے دن ماتر اس ایک لوٹے کا جل شیو جی کو چڑھا اپنی مند کی بات ان سے کہیں وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے آپ کی سبھی پریشانیاں دور ہو جائیں گے آشا کرتے ہیں آپ کی ہر سمسیہ کا انتہو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ادھک جانکاری کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں راد ہے راد